بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی رب سے لائف ہوں آپ ساتھ میں آپ کو یار یہ میں یہ نیوز کو شیئر کر رہا ہوں مجھے خود سے پڑھنے کے بعد تھوڑی جسس میں میں رکھا ہوں آپ یہی بول رہے ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن ایسا ہوا ہے جی تو میں نے بولا آپ ساتھ بھی شیئر کر دوں یہ سعودی لڑکی ہے جی اس کی یہ ویڈیو کیا ہے اس کے مطلق یہ خبر ہے جی کہ اس نے عدالت سے رجوع کیا ہے اپنی شادی کے لیے کیسے ابھی جو ڈٹیل سامنے آئی ہیں میں آپ کو یہاں پر دکھا بھی رہا ہوں کہ پانچ سال سے اس لڑکی کے رشتے آ رہے تھے اس کے جو والد ہیں لڑکی کہ ظاہری سی بات ہے بھائی گھر میں اگر ابو ہوگا تو وہی خاص کر بیٹیوں کے لیے وہی مصول ہوتا ہے رشتہ وغیرہ دیکھنا ماں باب کا ہی کام ہوتا ہے اس کے بعد لڑکی یا لڑکی کو ایک دوسرے کو پکچر وغیرہ یہاں آپ کو پتہ ہے یہ پاکستان میں تو ایک دوسرے کو ملایا بھی جاتا ہے تاہہے ایک دوسرے کو دیکھ بھی لیں یہ بھی ایک اچھی چیز ہے برحال اس کے والد صاحب تھے جو وہ پچھلے پانچ سال سے جتنے بھی لڑکوں کے رشتے آتے تھے وہ مسترد ٹھک رہا تھے یعنی کہ نہیں نہیں ہم کو پسند نہیں ہے یہ وہ ہے یہ ابھی ایک لڑکے کا سعودی لڑکے کا اس کو رشتہ ہے جی جو کہ مارکٹنگ ایکسپرٹ تھا ٹھیک ہے یعنی کہ بزنسمن بول رہے ہیں یار ایک اچھا تو اس سعودی لڑکے نے اپنا رشتہ بیجا ہے اس لڑکی کے لیے تو آگے سے وہی ہوا ہے جی جو پہلے والوں کے ساتھ ہو رہا تھا پھر اس لڑکی نے عدالت سے رجوع کیا ہے عدالت میں اس نے یہ بتایا ہے کہ میری عمر جا رہی ہے یعنی کہ زائد ہو رہی ہے اگر ابھی میں شادی نہیں کروں گی تو پھر خاندان کے لڑکی کے خاندان کو بلائے گیا ان کے ساتھ بھی باتشیت کی گیا لڑکی کے ساتھ بھی باتشیت کی گیا اور عدالت کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے جو کہ مجھے بھی کافی پسند ہے کہ اس لڑکی کی شادی عدالت کی طرف سے اس لڑکے کے ساتھ کی جاتی ہے یعنی کہ جو جو مارکٹ ایکسپرٹ تھا سعودی لڑکا جتنی رشتہ بیجا ہوا تھا لڑکی نے بولا مجھے پسند ہے لڑکے نے تو ظاہری سے باتشیتہ بیجا ہی ہوا تھا تو عدالت کے تھرو ہی یہ آرڈر جاری کیے گئے ہیں کہ اس لڑکی کی شادی اس لڑکے کے ساتھ کی جاتی ہے تو دونوں کی شادی الحمدللہ بھی ہو چکی ہے یہ ایک اپنی نویت کا ایک انوکھا واقعہ میں اسے بولوں گا سعودی ریبیا میں بہت سے واقعات ایسے سامنے آتے ہیں جن میں آپ نے یعنی کہ میں نے خود سے بھی ایسی واقعات پہلے کبھی نہیں دیکھتے ہوتے ہیں